اسلام علیکم کیا آپ لوگوں کے میرا نام سید اسماعیل تنویر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں ٹریڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافی ٹائم سے جو ہے وہ ٹریڈنگ کے زندگی میں ہیں اور ٹریڈنگ کو سیکھ رہے ہیں اور بہت سارا ٹائم لگا کر بہت سارے سال لگانے کے باوجود بہت سارے چیزیں سیکھنے کے بعد ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اور بہت زیادہ لوگوں سے مشورے کے بعد سب کچھ ساری سٹریٹیجیز کو دیکھنے کے بعد بھی انسان پروفیٹیبل جو ہے نا وہ ٹریڈر نہیں بن پا رہے تو اس کی بہت ساری وجہات میں سے ایک بہت اہم وجہ ایک ہے وہ آپ لوگوں سے چھیر کرنی ہے دوسرا نیا سال شروع ہو گیا اس کی آپ کو مبارک بات دی بہت بہت اور آپ لوگوں کے لئے دعائیں کہ آپ لوگوں کے لئے یہ سال بہت اچھا ثابت ہو اور میرے لئے بھی ثابت ہو اور ہماری جو ٹریڈنگ ہے جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں میں بھی ایک لرنر ہوں سیکھ رہا ہوں ٹریڈنگ کو تو جو بھی میری لرننگ ہے جو بھی میں سیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں تو اگر آپ نے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور صبح لاؤس ہو رہا ہے اور آپ کی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگا دی ہے اور مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا پھر میں نے ڈیپوزٹ کیا پھر میرا لاؤس ہو گیا پھر ڈیپوزٹ کیا پھر لاؤس ہو گیا تو میں نے بھی یہی کیا اور میں ابھی بھی یہی کر رہا ہوں لیکن میں نے دو سے تین چیزیں ایسی ہیں جو اور نہیں سیکھی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو بھی نیا ٹریڈر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دو بٹن ہیں یہ تو خیر آپشنس ٹریڈنگ ہے بائنری آپشنس ہے بہت ہوتا خطرناک اور رسکی ہے ایک ہوتی ہے فارس ٹریڈنگ اور ایک سٹاک مارکٹ میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز تینوں میں ایک ہے جو اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو آپ تینوں فارمیٹ میں لاؤس کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ نیا آتا ہے یہ میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جو کہ بہت ٹائم سے ٹریڈنگ سیکھ رہے ہیں ان کو ٹریڈنگ کا پتہ بھی ہے مگر پھر بھی لاؤس کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں کہ مارکٹ کب اوپر جاتی ہے کب نیچے آتی ہے ہمیں کہاں خریدنا ہے کہاں بیچ رہا ہے اس کے بعد ہم دوسرے سٹیج پہ آتے ہیں بولتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے مارکٹ ہے کہ ایکچولی بائرز کہاں بیٹھا ہیں سیلرز کہاں بیٹھا ہیں یعنی کہ سپورٹ کھا ہے اور رزیسنس کھا ہے پہلے ہم مارکٹ کو یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس نظریہ سے کہ بھائی ہم سپورٹنٹ رزیسنس ہمیں معلوم ہو گیا ہے اب ہم بہت اچھے سے کر سکتے ہیں جب ہم سپورٹنٹ رزیسنس کو دیکھ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صرف سپورٹنٹ رزیسنس ہمیں 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 نہیں دے رہا اور پھر ہمیں نئی چیز پتہ چلتا ہے یہ وہ ہوتی ہے ٹرینڈ کے بھائی آپ ٹرینڈ کو فالو کریں آپ ٹرینڈ کے ساتھ جائیں اگر مارکٹ ہائر ہائے بنا رہی ہے ہے یعنی کہ بھائی کا ٹرینڈ ہے تو آپ بھائی میں بیٹی ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بارکٹ نیچے گر رہی ہے اور نیچے گری جا رہی ہے لوہر لو بنا رہی ہے تو ہم سیل میں بیٹی ہیں شورٹ کر دیں پھر کچھ لگ کہتے ہیں کہ آپ ٹرینڈنگ مارکٹ کو چھوڑ دیں اب آپ جو ہے نا وہ ایک رینڈنگ مارکٹ کو ٹرینڈ کریں یعنی کہ رسائی کے اوپر جب بھی تیس کے اوپر جائے سیل کر دیں تیس پر آئے تو بھائی کر لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم جب اگلے سٹیج پر آتے ہیں ہم کہتے ہیں یعنی نہ تو یہ ٹرینڈنگ میں ہمیں پروفٹ دے رہی ہے نہ رینجنگ میں دے رہی ہے نہ سپورٹ انڈ ریزسنس میں دے رہی ہے اب ہم کریں تو کیا کریں تو اس سیچویشن میں آنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ چلو یا میں پروفیشنل سیکھتا ہوں میں پیسے دیتا ہوں اور میں اس کی بکس پڑھتا ہوں یا میں کسی انسٹیٹیوٹ جاتا ہوں سیکھتا ہوں وہاں جا کے ہمیں بولتا ہیں کہ یار مار کے کینڈل سٹک کو دیکھو کہ کینڈلز ہم سے باتیں کرتی ہیں ٹرینڈ کے ساتھ جاؤ کینڈلز کو دیکھو ہم کینڈلز کو دیکھتے ہیں کچھ ٹائم کینڈلز بھی ہمیں اچھا بینیفٹ دیتی ہیں کہ بھائی ہر کینڈل کینڈل کے چار پائزز ہوتے ہیں اوپننگ کلوزنگ ہائی اور لو جب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اتنی ساری کینڈلز ہیں تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو اینڈ دی اینڈ ہمیں ساری چیزوں کو پتا چل جاتا ہے ٹائپس آف مارکٹ پتا چل جاتا ہے چار ٹریڈنگ آ جاتی ہے ٹرینڈ کو پہچاننا آ جاتا ہے سپورٹ نکالنا آ جاتا ہے پھر ہم پھستے کائیں جا کے یعنی کہ اگر ہم کبھی کچھ ٹریڈر تو ایسے ہیں جو دس میں سے چھے ٹریڈیں ون کرتے ہیں پھر بھی لاس کرتے ہیں تو آپ کو بتانے والی دو چیزیں ہیں اگر آپ اپنی ٹریڈنگ کو ایک اچھے طریقے سے سلانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی چیز منی منیجمنٹ یعنی کہ آپ کس ٹریڈ کے اندر کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنڈ میں کتنا پیسے جسے بھی اس اکاؤنڈ کے اندر بائیس دولار رہے ہیں اگر میں دس دولار کروں گا یا پانچ دولڈ کروں گا تو میں دو سے ٹریڈ نہیں کر پا ہوں گا اگر میں ایک ڈالر کی ٹریڈ کرتا ہوں جیسے کہ آبے آپ کے سامنے میں ایک ڈالر کی رائے Sergey اگر آپ use willóc history دیکھیں گی اس کی history میں ایک ڈالر کی ٹیڈز ہیں اور تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں ون اور دو لاسズ نظر آ رہے آپ کو تو اس سے کیا ہوتا ہے بندوں کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر میری ایک ٹریڈ لاؤس ہو رہی ہے تو میرا ایک لالر کا ہی لاؤس ہوگا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک تو بڑی ٹریڈیں مارتے ہیں منی منیجمنٹ جو ہے نا اپنی نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہمیں لگتا ہے کہ ہر کینڈل ہم سے بات کرے اور ہم ہر کینڈل پہ ہی جا کے ٹریڈ کر دیتے ہیں ہم چارٹ کھولتے ہیں جاتے ہی ٹریڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اتنی ساری میں اس کو بند کروں تو یہاں پر اگر ہم میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتے ہیں مارکٹ نے یہاں پر آ کے سپورٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس پورے ٹائم ویٹ کیا اور یہ جو میں نے ہوریزنٹل لائن لگائی ہوئی تھی میں نے کہا کہ جب مارکٹ گھوم پھر کہ جب دوبارہ واپس آئے گی نا یہاں پر تو میں یہاں ٹریڈے لوں گا اور وہ ہی ہوا کہ میں نے اب آپ دیکھیں یہ میں نے سپورٹ لیبل نکالے رکھا ہوا تھا میں نے اس کا ویٹ کیا یہ اوپر گئی اوپر گئی یہاں میں نے کہیں پر بھی ٹریڈ دیکھ ہا لگے بہت ساری جگہ لگ رہا تھا کہ میں ون کر سکتا ہوں مگر میں نے نہیں کیا میں نے اپنے ایک رول بنایا کہ بھائی جب مارکٹ اس لیبل پر آئے گے تو ہی میں ٹریڈ کروں اور وہ ہی ہوا یہاں مارکٹ یہاں آئی یہاں آنے کے بعد دیکھیں اس میرے اسی لائن کو اس نے ٹچ کیا یہاں میں نے بائے کیا پھر دوسری ٹریڈ بھی یہاں یہاں سے ریجیکشن ملی یہاں سے میں نے بائے کیا ٹھیک ہے تو یہ ایک سپورٹ لیبل جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا نہیں ہے مارکٹ نیچے نہیں جائے گی اور یہ میں نے ایریہ نکال تو لیا لیکن اس کے لیے میں نے کتنا برداشت کیا کتنی کینڈلز کو چھوڑا کتنے ٹائم میں نے ویٹ کیا یہ دیکھیں آپ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز آپ لوگ یہ کریں کہ اپنی ایک ایک ہی سٹرٹیجی پر کام کریں اگر آپ رسائی پر کام کرتے ہیں تو ایک ہی سٹرٹیجی کے اوپر کام کریں رسائی کے اوپر جب آپ ایک ہی سٹرٹیجی کے اوپر پر کام کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون سے کینڈل کے اوپر آپ کو لاؤس ہو رہا ہے آپ کو پتا چلنا چلے گا چلے اگر آپ رسائی پر کام کرتے ہیں ستر کے لیول پر جا کے اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سیل کرتے ہیں تو کون کون سے ٹریڈ ہے آپ کے لاؤس ہو رہی ہیں آپ کیا کریں اس کا سکرین شوٹ نکال کے موائل میں رکھ لیں جب بھی دوبارہ وہی سیچویشن بن رہی ہو رسائی کے پاس مارکٹ جا رہی ہو ستر کے پاس جا رہی ہو اور آپ پھر آپ دیکھیں کہ جو میرا لاؤس ٹریڈ ہوئی تھی اگر وہی کینڈل بن رہی ہے وہاں پر جا کے تو آپ ٹریڈ نہ کریں اگر آپ کو آپ کے مطلب کی کینڈل مل رہی ہے تو ہی آپ وہاں پر سیل کریں اسی طریقے سے تیس کے لیول پر جا کے اگر آپ بائے کرتے ہیں تو پانچ ٹریڈوں میں سے تین اگر وین ہوتی ہو رہی ہے تو دو لاؤس ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ دو لاؤس کیوں ہوئی ہے اس کا سکرین شورٹ نکالیں اور دیکھیں کہ یہاں پر یہ لاؤس اس لئے ہوا کیونکہ اس طرح کی کینڈل بنی یعنی کہ بڑی کینڈل بنی ہے چھوٹی بنی جس طرح بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی کینڈل بنے گی تو میں نیکس ٹائم آپ یہ والی کینڈل بنے گی تو میں یہاں ٹریڈ نہیں کروں گا اس طریقے سے آپ اپنے ٹریڈنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں تھوڑی محنت کرنے پڑے گی مگر ساری سٹریٹیجی کے اوپر آپ نہ جائیں میرا کو مشورہ یہ کوئی ایک بھی سٹریٹیجی پکڑ لیں اور اس پہ چیتے ہو جائیں اور تین چیزوں کا خیال رکھیں منی منیجمنٹ اور جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ مارکٹ یہاں آئے گی تب ہی آپ نے ٹریڈ کرنا ہے بیچ میں کہیں پہ بھی ٹریڈ نہیں کرنا یہ بہت بڑے بہت زیادہ بڑے بڑے ٹریڈر ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنی سٹریٹیجی سے ہٹ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی ٹریڈ کرتا ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھے میں تو آپ پانچ ٹریڈوں میں سے تین ٹریڈے تو آپ نے وہ کیوں گی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں بھی میں دو ٹریڈے ایسی ہوں گے جو آپ نے بھینا وجہ کے کر دی ہوں گی اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ٹریڈ آپ نے کیوں لی تو آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ میں نے کیوں لی یہ ٹریڈ تو ایسے ہی آپ نے بس ٹریڈ لی لی ایموشنز میں آکے تو وہ ہوتی ہی ایموشنز لیکن اگر آپ فوریس ٹریڈنگ کرتے ہیں اور فوریس ٹریڈنگ میں اتنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپشن ٹریڈنگ میں تو میں نے اتنا ویٹ کر لیا فوریس میں لوگ دو دو تین تین گھنٹے ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے شخص یہ ہے کہ وہ اپنی سٹ idol جی کے اوپر ایک ربورٹ بنا لیں روبورٹ کا کیا کام ہوتا ہے جب وہاں آئے گا تو pouvoir لگ جائے گا اور جہاں بتا ہے کہ تو سیل لگ جائے گا اور تیس پہ آئے گا تو بائے لگ جائے گا اور تیس پہ آئے گا تو Ebola جائے گا ربورٹ بھی میں آپ کو بنا کر دے سکتا ہوں مگر اپنے بنوانا ہے تو میں آپ کو اس پہ آپ کی سٹ Direct کی اوپر ربورٹ بنا کر دے سکتا ہوں آپ اور خو fiber اپنے لیپٹاپ آن کر کے بیٹھے ہیں نیٹ آپ کا اچھا ہونے چاہیے ربورٹ لاغے چلے ہیں مگر اس ربورٹ کو یوز کرنا آنا چاہیے یعنی یہ چوبیس گھنٹے آپ لاغا کے نچھ روڑے اس کو جب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارکر ٹرینڈنگ میں ہے تو آپ اس کو ربورٹ کا بٹن آن کر دیں اور وہ چلتا رہے گا جب آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا آپ بند کر دیئے گا چوبیس گھنٹے کا کوئی بھی ربورٹ نہیں ہوتا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ٹرینڈنگ میں اگر آپ نے لاؤس سے بچنا ہے تو منی منیجمنٹ اور ایموشن کو کنٹرول کریں اور اپنی ایک ہی سٹرٹیجی کے اوپر کام کریں اور اگر آپ ایک اپسن میں ٹرینڈنگ کر رہے ہیں تو دو سے چار ٹرینڈے کریں اس کے بعد ہڑی ہیں اسکرین سے پھر تھوڑی دل ایک دو گھنٹے بعد دوبارہ بیٹھے ہیں مگر دو سے چار ٹرینڈے ہیں جب اپنے ٹارٹ پورا ہو جائے تو آپ اسکرین کے سامنے سے ہٹ جائیں اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو آپ فضول ٹرینڈے کریں گے اور پھر دوبارہ اپنے بیلنس بھی لے جائیں گے تو یہ میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں فوریس کا ربورٹ اپنے بنوانے ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اپنا میں موبائل نمبر دے دوں گا اور باقی آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک اور میرے لئے دعائیں کیجئے گا تاکہ میں اپنی ٹرینڈنگ کو اور بہتر کر سکوں اور جو بھی میں سیکھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ ترور شیئر کروں گا اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تینکس پر ووچھیں